السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ما لا يعنی کا جو چیزیں آپ کے کام کی اور توجہ کی نہیں ہیں ان کو چھوڑ دو لا تتدخل ہی ما لا يعنی کا فتن دما ان میں دخل اندازی نہ کرو جو چیزیں تمہارے کام کی نہیں ہیں یا تمہارے فائدے کی نہیں ہیں یا تمہارے توجہ کی نہیں ہیں لا يعنی کا یعنی آپ کو متوجہ کرنے والی چیز نہیں ہے وہ آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے اس میں نام گھسی ہے آپ فتن دما کہ پھر آپ کو ندامت کا سامنا کرنا پڑے فتن دما منصوب کیوں ہیں آپ بتائیے کمنٹ بوکس میں لکھ کر بتائیے فتن دما کے منصوب ہونے کی کیا وجہ ہے فَلَيْسَ لَكَ مَصْلَحَةٌ فِي الْخَوْضِ فِي شَيْءٍ اَعْفَاكَ اللَّهُ مِنْهُ آپ کی کوئی مسلحت نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی چیز میں گھسنے میں جس سے اللہ نے آپ کو بچا رکھا ہے سبک دوش کر رکھا ہے فَلَا تَكُنْ طَرَفًا فِي خُصُومَةٍ وَفِتْنَةٍ تو آپ کسی لڑائی یا کسی فتنے میں ایک حاشیہ بردار نہ بنیے حاشیہ پر نہ جائیے اس میں اپنا رول نہ دکھائیے وَقَدْ سَلَّمَكَ اللَّهُ مِنَا اللہ نے آپ کو اس سے بچایا ہے تو بچے رہیے فرہ من المشکلات مشکلات سے بچیے بھاگیے وَالْزَمْ عَمَلَكَ وَبَيْتَكَ وَأُسْرَتَكَ اپنے عمل کو لازم پکڑیے جو کام مفید ہے وہ کرتے رہیے اپنے گھر کو لازم پکڑ لیجیے اپنے خاندان کو لازم پکڑ لیجیے وَحْذَرِتْ تَدَخْفُ لَفِي وِكَالَتِ قِيلَ وَقَالَ فَتَخْسَرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ اور قیل و قال کی ایجنسی میں شامل ہونے سے گریز کیجئے قیل و قال جانتے ہیں نا جیمی گوئی ہیں ادھر ادھر کی باتیں تو دنیا اور آخرت کا خسارہ کر بیٹھیں گے آپ اگر ایسا کریں گے تو آخر و دعوانان الحمدللہ